بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم بجرگو دوستو عجید ساتھیو اور میرے دیسواسیو السلام والیکم آپ سب پر اللہ کی سلامتی ہو فرمیسر کی کرپا ہو آئی آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ انسان کے جیون کا مقصد کیا ہے اس بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے آپ سے امید ہے کہ آپ دھیان لگا کر سنیں گے سمجھ کر سنیں گے تو دیکھئے سب سے پہلے ہم گوھر کرتے ہیں کہ پویتر قرآن مجید جو ہے اس کے اندر ہر چیز کا حوالہ نہیں ہے موٹی طور پر گوھر کریں گے تو لیکن ہر چیز کا حوالہ بھی ہے کیسے یہ تو بات کرنیفیجن کی ہو گئی کس طریقے سے کہ اللہ جو ہے کائنات کا بنانے والا ہے اور اب اگر وہ لکھت روپ میں ہر چیز کو جو ہے دے گا لکھت روپ میں تا قرآن دنیا میں لکھا گیا نا مازتو جو خالی بول آئے ہیں تو کتاب سے جو ہے کتابوں کو ڈھیل لگ جانگے قرآن میں جو باتیں کہی گئی ہیں ان پر گوھر کر کے سچائی کی تہہ تک انسان پہنچ سکتا ہے قرآن تو بھی خالق کا ہے اس نے پیدا کیا ہر کائنات کی ہر چیز کو تو قرآن کی اس نے جو ہے موٹے موٹے جو ہے الفاظ بول دیے بتا دیے اب ہمیں خود گوھر کرنا ہے اس کے اوپر ہے قرآن دنیا اس سے معلوم پڑتا ہے کہ میرے بندے میں نے تجھے پیدا کیا آنکھیں دی کان دیے دماغ دیا جوان دی سب کچھ دیا اور ہر چیز اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے اللہ ایک پیدا کرنے والا ہے تجھے میں نے سب کچھ دیا اور جندگی تجھے دی ہی میں نے اس لیے ہے تاکہ تُو میری خود کرے تو کیا تُو اتنا کام نہیں کر سکتا میرے لیے کہ میری جو کتاب ہے اس میں گوھر کرے اسے سمجھ کے پڑھے اور سچائی کی تہہ تک پہنچے اور ہوس میں آئے اور مجھے پہچانے اور مجھے راجی کر کے آئے تو اسی پرکار سے اب ہم جیسے مثال کے طور پر قرآن میں کہا گیا ہے کہ دنیا کی جندگی دھوکیا گھر ہے مچھر کا پر ہے مکڑی کا جالہ ہے اور دل کا بہلاوہ ہے کھیل تماسہ ہے دنیا کی جندگی کھیل تماسہ ہے تو بھئی کھیل تماسہ کیسے ہے اب یہ قرآن نے تو یہ بات کیا دی قرآن تو اس بات کو کہہ چکا اب ہمیں گوھر کرنا ہے اب ہمیں گوھر کرنا ہے قرآن کی ان آیتوں پر اور یہی نہیں جتنی بھی آیتیں ہیں قرآن میں ان پر گوھر کر کے ہمیں سچائی کی تہہ تک پہنچنا ہے سچائی کے راہیں اس میں کھلی ہوئی ہیں اللہ نے کھول رکھی ہیں موٹے موٹے سبد بیان کر دیئے ہیں اور سچائی کی راہیں اللہ نے کھول رکھی ہیں اسی لئے تاکہ میرا بندہ میری کھوج کر کے مجھ تک پہنچے اسی لئے علماء اکرام قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ قرآن اس سمندر کی طرح ہے جس کا نہ کوئی کنارہ ہے نہ کوئی تیہ ہے تو بھائی ہم تھوڑی سی بات اس بات میں کھولاتا کرتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کھیلتا ماہ سے کیسے ہے دیکھو دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان کی زندگی کاغلے پل کا بھروسہ نہیں ہے پتہ نہیں کب دنیا سے جانا پڑ جائے لیکن وہ دنیا کی دوڑ ایسا لگا رہے ہیں کہ اس پر جلم کر اس پر ہم آپ دیکھو الگ سن لڑتے ہیں نہیں اور الگ سن میں کتے لوگوں کو مرباتے ہیں آپس میں مجھے کرسی مل جائے مجھے مل جائے ہے نہیں اور جس زندگی کی کامیابی کی دوڑ لگا رہے ہیں اگلے پل کا بھروسہ نہیں اس کا تو کیا ہوا پھر کھیل تماسہ کھیل تماسی میں لگے ہوئے ہیں یعنی اللہ کے نجدے کی یہ کھیل تماسہ آئے اللہ نے کیوں پیدا کیا کہ میرے بندے میری کھوچ کر کے مجھے راجی کر کے آنا دنیا کے کھیل تماسے میں نہ پڑنا وہاں کے سسٹم پر گوھر کرنا کہ وہاں کی زندگی کا اگلے پل کا بھروسہ نہ ہوگا تو اب ہم اس چیز پر گوھر کریں اب دھوکہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے گھر مکڑی کے جالے سے زیادہ کمجور اب کیسے ہم دیکھیں اللہ آخرت کو بیان کرتا ہے کہ وہ بڑی کامیابی گھر ہے جو موت کے بعد جو زندگی آ رہی ہے وہ ہمیشہ کا جیون ہے اور کامیابی کا جیون وہی ہے اللہ دنیا کے لئے کہتا ہے دھوکہ ہے گھر مچھر کا پر مکڑی کا جالہ کھیل تماسہ دکھوں کا گھر گموں کا گھر مسیبتوں کا گھر تکلیفوں کا گھر پریسانیوں کا گھر خطروں کا گھر موت کا گھر حقیقت میں ہے بلکل ہم دیکھ رہے ہیں اور موت کے بعد کی زندگی کو اللہ کہتا ہے وہ ہے کامیابی گھر ہمیشہ کے کامیابی اب اس پر ہم خود گوھر کریں اچھا لوگ جائے تر کنفیوج رہتے ہیں کہ موت کے بعد زندگی کدھر ہے انسان مٹی میں مل گیا ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھ سے کدھر ہے موت کے بعد زندگی اب نہ تو اللہ دکھائی دے رہا ہے نہ موت کے بعد کی زندگی دکھائی دے رہی ہے تو اس لیے انسان کے دل میں یقین ٹھک نہیں پاتا ہے مسلمان تو لوگ بنے پھر رہے ہیں کہہلا رہے ہیں کیونکہ اکل تو اسلام کو پاس کر رہی ہے جو موٹی موٹی طور پر باتیں ہیں اسلام کے اندر اچھائی ہے اکل اس کو پاس کر دیتی ہے اب یاد رکھیں آنکھ سے ہم نہ تو موت کے بعد کی زندگی کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھ سے اکل کی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں اکل کا استعمال کریں جیسے اب ہمیں سمجھنا ہے اکل سے کہ موت کے بعد زندگی کیسے ہے تو ہماری یہ زندگی اس زندگی کا پتہ دے رہی ہے کیسے کہ میں تو نہیں چاہتا کہ میں میں تو دنیا میں دنیا میں ہمیسہ جینا چاہتا ہوں میں تو دنیا میں ہمیسہ جینا چاہتا ہوں لیکن اللہ مجھے جینا نہیں دے گا جب زندگی کا سمجھ جو اس کے ہاں لکھا ہوا ہے میری زندگی کا جب وہ پورا ہو جائے گا تو ایک سانس کی مجھے محلت نہ دے گا فوراں جندگی زینے کی طاقت شریر سے چھن لے گا جب محلت ختم ہو جائے گی تو اب اسی طرح سے ہم سارے انسان جو ہے ایک ہی سب کے پیدا کیے ہوئے ہیں سب کے اندر احساسات ہیں ججبات ہیں لگ بگ وہی چیزیں ہیں اور اللہ کی جو پیدا وار ہے اسی کو سب کھا رہے ہیں پی رہے ہیں گیوں ہیں گیوں کی روٹی ہے سب ہی لوگ کھاتے ہیں اس کو تو سب کی جو ہے سب خیالات ججبات سوچ سب کی ایسی ہے لگ بگ کیونکہ سب انسان ہیں بہنس کے سوچ بہنس کے خیالات الگ ہیں اس کا کھانا الگ ہے وہ الگ چیز ہے انسان الگ چیز ہے اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ لوگ جو ہیں دنیا میں جینا چاہتے ہیں لیکن اللہ ان کو جینے نہیں دیتا وہ دکھا رہا ہے کہ یہ جندگی دھوکہ ہے اس کے پیچھے نہ پڑو اس کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے اب میری تو اکچھا یہ ہے جو لوگ دنیا میں جی رہے ہیں ان کی اکچھا تو یہ ہے کہ ہم دنیا میں ہمیسا جیتے رہے ہیں ان کے اندر اکچھا ہے نا اس بات کی ہمیسا جیئے ہیں مگر جس نے پیدا کیا ہے وہ نہیں جینے دیتا تو معلوم پڑا یہ پڑا کہ موت کے بعد جندگی ہے اسی کی چاہنا ہمارے اندر ہے کہ ہم ہمیسا جیتے رہے ہیں لیکن اس جہان میں اس کا سسٹم نہیں ہے تو موت کے بعد زندگی ہے یہ ہماری خود یہ زندگی گوائی دے رہی ہے کہ ہمارا جو دل ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم دنیا میں ہمیسا جیئے ہیں لیکن نہیں جی پاتے اب دنیا میں جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں لوگ لوگوں کی چاہنا یہ ہے کہ دکھ ہمارے قریب بھی نہ آئیں لیکن اللہ دکھوں میں گھیرتا رہتا اس کی بات ساتھ کو پہچانے تو اب اللہ کہہ رہا ہے آخرت میں جو ہے قرآن سے معلوم پڑا رہا ہے کہ ایک جررے کے برابر ایک کن کے برابر بھی جنت میں تخلیف دینے والی چیز نہ ہوگی تو جو ہمارے اندر ایک چھائیں ہیں اس کی خبر آ چکی ہے جو ہمارے اندر ایک چھائیں ہیں جو کھائی سے ہیں اس کی خبر آ چکی ہے تو لوگ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں برائی پر چل رہے ہیں اور ہوائی دلیل دیتے ہیں اور برائی پر چلتے ہیں اور برائی کی بات کرتے ہیں تو بھائی یاد رکھیں ہوائی دلیل دینے سے کچھ نہیں ہے اکل کی سچی دلیل اور ہوس و حواس میں آ کر بات سمجھو گے تو بات صحیح سمجھ میں آئے گی اور جلدی ہوس میں آئیں گے اور جاگنے کا موقع ملے گا تو دوسرے کی موت ہمارے سامنے ہمارے لئے ایک سبق ہے یہ دنیا مرنے مٹنے کا جہان ہے یہاں روج مرتے ہیں لوگ اور ایک دوسرے کے سامنے ایک دوسرا مرتا رہتا ہے تو ہمیں گوھر کرنا چاہیے کہ جس طرح سے آج مر کر یہ گیا ہے دنیا سے ہمیں بھی جانا ہے اور دنیا کی کوئی چیز ہمارے ساتھ نہیں جائے گی مال دولت جس میں ہم لگے پڑے ہیں آدمی کچھ تو سمجھ کا استعمال کرے کچھ تو گوھر کرے تو اس دنیا میں سارا کھیل اکل کا ہے اکل سے ہی انسان سورگ میں جائے گا جنت میں جائے گا اور اکل سے ہی انسان جہنم میں جائے گا جس نے اللہ کی دیوہی اکل کا صحیح استعمال کیا وہی سچائی کے حوث میں آئے گا اور وہی جاگے گا اور اسی کو اللہ تعالیٰ موقع دے گا کہ وہ موت کے بعد کی زندگی کے لئے کچھ کمائے یہاں سے کچھ کمائی کر کے لے جائے ورنہ تو ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو دھوکے مر رہے ہیں کتنے کھلکت ایسی ہے جو یہ نہیں سمجھ پا رہی کہ ہم دنیا میں کیوں آئے کیوں مر گئے ہاں تو جیسا کہ میں نے ابھی بیان کرا بتایا کہ ہماری یہ جندگی موت کے بعد کی جندگی کا پتہ دے رہی ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کی قدرت پر گوھر تو کریں کہ اس نے ہمیں ایسے جہان میں پیدا کر دیا جو دکھوں سے بھرا ہے گموں سے بھرا ہے تکلیفوں سے بھرا ہے بیماریوں سے بھرا ہوا ہے موت سے بھرا ہوا ہے خطروں سے بھرا ہوا ہے لیکن ہمارے اندر چاہنا اس نے ایسی رکھ دی کہ ہم مرنا نہیں چاہتے یہ خواہیس رکھی ہیں اس نے ہمارے اندر من کی چاہنا کہ ہم مرنا نہیں چاہتے تو اب ہم گوھر کریں اس کی قدرت پر کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس نے ہمارے اندر چاہنا کیا رکھی ہے اور اس کا الٹا ہو رہا ہے دنیا میں ہم مرنا نہیں چاہتے لیکن یہ تو موت کا جہان ہے مرنا ہے اور مرنے کا بھی پتہ نہیں کب کس پل میں موت آ جائے ہم دکھوں کو پسند نہیں کرتے لیکن ہم تو دکھوں میں گھرے ہوئے ہیں ہے اس جندگی میں کاٹے ہی کاٹے ہیں سکھ تو بہت نا کی برابر ہیں اور جو سکھ جسے ہم سمجھ رہے ہیں نا اصل میں وہ بھی سکھ نہیں ہے یاد رکھیں وہ فوری طور پہ آتا ہے اور منٹ سے پہلے اڑ جاتا ہے جیسے دھوہ آیا تھا نا دھوہ دھوہ آیا سر پہ سے گزر گیا سمجھ باگی بات تو جس کو ہم سکھ سمجھ بیٹھے ہیں نا وہ بھی سکھ بھی نہیں ہے وہ وہ نظر کا دھوکہ آئے بس بلکہ اصل حقیقت اس دنیا کی یہ ہے کہ یہ دکھوں سے بھرا ہوا ہے دکھ جو ہیں رکھ رکھ کے چلتے ہیں سکھ ایک پل میں نکل جاتا ہے ہے نا اگر ہم سکھ سمجھ رہے ہیں کسی کو تو ہم دھوکے میں ہیں پھر ہمیں نظر آ رہا ہے وہ دھوکے میں کہ وہ سکھ ہے لیکن اصل ہم سکھ نہیں ہے وہ تو اسی طرح سے ہم کچھ تو گوھر کریں بھائی کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس نے ہمارے اندر چاہنا کیا رکھی ہے کہ ہمیں دکھ نہ آئے لیکن ہم تو دکھ میں گھرے ہوئے ہیں یہ جہان دکھوں سے گھرا ہوا ہے ہم چاہتے ہیں موت نہ آئے لیکن یہ جہان تو موت کا گھر ہے موت کے ڈیرے ہیں یہاں پر ہم چاہتے ہیں کہ ہم روڑ پر نکلے خطروں سے بچنا چاہتے ہیں ایکسیجنٹر نہ ہو جائے کوئی حادثہ نہ ہو جائے کہیں چڑھ رہے ہیں چھت پر چڑھ رہے ہیں ڈر لگا رہتا ہے لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ یہ جہان خطروں سے بھرا پڑا ہے کتنے روز حادثے ہوتے ہیں اب اصل میں انسان لاپروہ اور گفلت میں کیوں ہیں اگر کسی کا ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا تو اس کے جہان میں ایک بات رہتی ہے یہ تو مر گیا میں تو بچا ہوا ہوں یہی تو دکھوں میں گھرا ہوا ہے میں تو سکھ میں ہوں تو وہ تاجی تاجی جو ہے نا فوری طور پر اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میں تو بڑا سکون میں ہوں ہمیں تو کوئی دکھت نہیں ہوئی تو اس لیے وہ گفلت میں ہے وہ سچائی بنے گاہ نہیں مارتا کہ سب کا مالک ایک ہے بلکہ تو لوگ اس کا مزاک اڑاتے ہیں خوش ہوتے ہیں کسی سے کام کا جو ہے تھوڑی بہت نفرت سی ہو تھوڑی بہت بات پر نفرت ہو گئی ہو اور اس پر کوئی دکھا جائے تو خوش ہی مناتے ہیں چلو ہمارے دسمان پر دکھا گیا ہم تو سکھی ہیں قرآن میں اس سیج سے منہ کیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ دکھ تمہارے اوپر آ جائے ہاں تو اس لیے یہ جہان یہ دنیا یہ سب دھوکہ ہے اس کے پیچھے کھیلنے والے اس کے پیچھے لگنے والے اس کی دنیا کی چمک دھمک میں پڑھنے والے کتنے روج طبعہ ہوتے ہیں اور جہنم کا اندر بن کے مر جاتے ہیں تو قرآن جیسے سچی کتاب ہے اس سنسار کے سچے مالک کی جو ہمیں ہر چیز کا صحیح پتہ دے رہی ہے مگر اس میں گور کس کی لگے جو اللہ کی خوش کرنا چاہے اچھا ہدایت بھی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے پوری باتصاحتیں سب اسی کے ہاتھ میں ہیں کہ جو دنیا میں میری خوش کرے گا اسی کو میں ایمان دوں گا اور اسی کو خوش میں لاؤں گا یہ جندگی کا سفر اتنی ربطاری سے گجر رہا ہے کہ یوں مانو کہ اللہ جمین پر قدم لگنے نہیں دی رہا ہے موت پیدا ہوئے تو سفر شروع ہو گیا اب بہت تیزی سے دن رات بیٹھتے جا رہے ہیں گھنٹے منٹ سال مہینے یہاں تک کہ آدمی کو حوث نہیں رہتا تیہ تاریخ کے آج کیا دن ہے آج بہت تیزی سے جندگی بیٹھتی جا رہی ہے اور اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ میرے بندے یہ جندگی چل چلا ہوئے بہت تیہی سے بیٹھ رہی ہے بہت جلدی تو موت پی کریم میں تجھے لارہا ہوں اس لئے میری دیوز اکل کا صحیح استعمال کر کر کائنات میں گوھر کر اپنے جیون پر گوھر کر یہ جیون تجھے کیوں ملا ہے اب اس سفر کی مثال ایسی ہے کہ کوئی سخس جو ہے ٹرین میں بیٹھا اور وہ جو ہے منجل کی فکر نہ لے کر کے کہ مجھے کہاں اترنا ہے اور وہ سو گیا یعنی منجل پر مجھے جاگر کیا کرنا ہے منجل پر میرا کیا ہوگا مجھے کیا کرنا ہے اس فکر کو لے کر سو گیا اس کے تیاری نہ کری اس کی تیاری نہ کری اور پھر سودے سودے ہی جو ہے پورا سمیں نکل گیا اور منجل پر جدا کہاں کھلی کہ مجھے یہاں کیا کرنا تھا کر کے تو پھر کیا ہوگا انسان کو دھک دے سی ہوگی دھوکہ لگے گا دھوکے میں لگیا میں اب جو سخس دنیا میں اللہ کی طرف سے سویا ہوا ہے کوئی گوری نہیں کرتا تو موت پہ جا کے اس کی نیند کھلے گی پھر جب اس کے بعد سمجھ میں آئے گی کہ یہ جیمن مجھے اللہ کو راجی کرنے کے لئے ملا تھا اور میں نے سارا برباد کر ڈالا اور جس دنیا کو میں سب کچھ سمجھتا رہا وہ تو میرے لئے کھیل تماسہ بن گئی دل کا بہلاوہ ہے ختم ہوگا وہ تو سب وہ تو سب ختم ہو گیا کاس میں جو آج یہاں آیا ہوں موت کے بعد کی زندگی میں میں یہاں کے لئے کچھ سامان اکھٹا کر کے لاتا میں تباہ ہو گیا ہمیسہ کے لئے تو اس لئے حضرت علی رجل اللہ عنہ نے فرمایا کہ سب سوئے ہوئے ہیں سب سوئے ہوئے ہیں جب موت آئے گی تو آنکھ کھل جائیں گی تو اس لئے موت کوئی لمبا عرصہ نہیں ہے موت کا تو اگلے پل کا بھروسہ بھی نہیں ہے اس لئے انسان کو سونا سمجھداری کی بات نہیں ہے انسان جاگے اور گوھر کرے اور جو جاگ جائے پھر وہ اوروں کو جگائے ہاں اگر ہمارے کہنے سننے سے ایک آدمی بھی اللہ کے سچے راستے میں آ گیا تو ہماری کامیابی کے لئے کافی ہے اور ہمارے نہ کہنے سننے سے اگر ایک آدمی بھی رائے راستے پر سچے راستے پر نہیں آیا تو ہمارے لئے تباہی کے لئے کافی ہے کیونکہ اس عمد پر جمعہ داری ہے کہ اللہ کے دین کو فیلائے اب کوئی نبی نہیں آئے گا تو بھی ہم اس چیز پر گوھر کریں اللہ کے دین کو فیلائیں اور اپنے جیون کو جس مقصد کے لئے ملا ہے اس مقصد پر لگائیں اللہ کی خوج کریں قرآن کو سمجھ کے پڑھیں اور ہمارے چینل سے لگتار جڑے رہیں چینل کے اندر بڑھ کے ہر ویڈیو کو دیکھیں جیسے اللہ نے جندگی دیئے کچھ تو اس کے لئے محنت کریں جبھی تو راہیں کھولے گا وہ جبھی تو ایمانتہ فرمائے گا تو بھئی اس چیز پر ہم گوھر کریں تو یاد رکھیں اللہ کو گھمنڈ اہنکار پتند نہیں ہے جس نے کیا گھمنڈ اس کے بٹا دیئے اللہ نے اس لئے اللہ کو آج جی اور چھوٹا بن کے رہنا پسند ہے سب تاریف اللہ کے لئے ہیں اسی کے ساتھ میں اپنے بات کو ختم کرتا ہوں اس شیر پر کہ دو دن کی زندگی ہے اتنا اچھل اچھل کے نہ چل دو دن کی زندگی ہے اہنکار میں اتنا اچھل اچھل کے نہ چل یہ راستہ ہے ہی چل چلوں کا جرہ سنبھل کے چل اس دنیا میں کتنے آتے ہیں کتنے مرتے ہیں روج تو گھونڈ کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ میں دنیا میں ہمیشہ رہوں گا یہ راستہ ہے ہی چل چلوں کا یہاں تو آتے ہیں مر جاتے ہیں سب کا امتحان ہوتا ہے سب کی پر اچھا ہوتی ہے تو بھئی اس چیز پر ہم گور کریں اور اللہ کا محتاج بن کر اللہ کی خوج کریں تاکہ اللہ صحیح راہ دکھائے اور بھئی زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی واقع رضاوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ